اس دعوت کے طرف آئے آدھر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے طرف بھیجے گئے تھے بالخصوص جب آپ مکہ میں تو انتشاری انتشار تھا مشرقین آپس میں لیکن جب آپ مدینہ گئے تو عوص اور خجرک جو قبیلی لڑ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کے لئے بلایا آپ نے ان کی اصلاح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد خان کیا جس کا اثر فتح مکہ کے بعد آپ پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں مدینی دور میں تو ہے یہ لیکن فتح مکہ کے بعد پوری دنیا میں اس اتحاد کا اثر ہم جو ہے محسوس کر سکتے ہیں تو انبیاء نے توحید کی دعوت کے طرف بلایا ایک ہی دعوت کی سب متفرق نہیں بلایا ایک اتحاد کے طرف بلایا توحید کے طرف بلایا محسوس کر سکتے ہیں